کشمی لائف کے آج کے اس شمارے میں آپ کا اس اطبال ہے ناظرین محترم ہم سب جانتے ہیں کہ باغبانی کی جو سنت ہے وہ ہمارے یہاں جمہور کشفیر میں بہت بڑی سنت ہے اور یہ تک زد میں آتی ہے جب موسم ساتھ نہ دے یا جب حکومت کی طرف سے کوئی ساتھ نہ ملے تو ایسے کنڈیشنز میں کیا کریں ایک باغبانی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن قبل جو بارشوں کا سلسلہ رہا اس میں جو ہمارے یہاں کے کروپس ہیں وہ کافی ایفیکٹ ہوئے متاثر ہوئے جن میں ہم بالخصوص ایپل کے حوالے سے بات کریں گے یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک مقصود قسم کی بیماری جسے آلجنیریہ کہتے ہیں وہ پلانچ کی جو لیف ہے ان کو ایفیکٹ کرتی ہے تفصیلات کے اس تعلق سے ہم آج کے اس سیشن میں ضرور حاصل کریں گے تاکہ جو پارمرز جو باغبانی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اشخاص ہیں وہ آج کے اس سیشن سے استفادہ لیں پہلے ہی اس تعلق سے تیاری کریں ہمارے ساتھ آج کے اس سیشن میں ہم نے مدود کیا ہے تارک رسول صاحب کو جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے دیوجن پلانٹ پیتھالوجی سکوس شالیمار میں سر آپ کا بہت بہت استقبال بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں نوائیٹ کیا یہاں پر یہاں پہ یہاں پہ رہا ہے کہ میں یہاں بہت زیادہ کیا ہے اور آپ کے بہت سے ہوں کئی سارے ایسے پارمرز ہوں گے جو شاید آپ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹو ہیں آپ ان تک معلومات وقتن فوقتن پہنچاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے جو ان کے باغ ہیں ان کی کیئر کر سکتے ہیں پلانٹس ہی کس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں آج کی سیشن میں ہم تفصیلات آپ سے ہی حاصل کریں گے لیکن سب سے پہلے آغاز میں مختصر آپ کی ذات کے حوالے سے جانیں گے میں بس کے لیے چکورا ایک ویلیج ہے نسٹرک لاما کا جو شاہور ایریا ہے وہاں سے میں بلان کرتا ہوں میں خود ایک بروہرز فیملی سے بلان کرتا ہوں ہمارے گھر میں اپلزم کلٹیویٹ کر رہے ہیں ہم المانڈس کرتے ہیں بلم کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے ہاں ابھی کافی سارے ایریاں جب وہ رائس کے انڈر میں ہیں تو میں نے پلانٹ پیثالجی میں پی ایج ڈی کی ہے پلانٹ پیثالجی سکواس جنگو سے میں نے کیا ہے اگر میں نے جو پی ایج ڈی کا کام تھا وہ سارا چلی ویلٹ چلی ہمارے ہاں کافی پہلے آگیس نائنٹی نائنٹی سے پہلے بہت زیادہ ہم چلی کرتے تھے اس ٹائم نائنٹی ایٹیز میں ایک رولم آئے تھی جو بہت ایک سیوئر پرولم ہے ہمارے چلی میں ایک ایپ سٹو میں تو اس پہ میں نے پی ایج ڈی کی ہے باہر میں 2008 میں میں نے سپاس جائن کیا ہے پہلے تو میری جائننٹی لڈاکھ میں بعد میں شپیان میں میں نے تعلیم انداز بارہ سال دی ہیں جو میرا ابھی تک جتنا بھی میں کیسے تو نالیج ہے ایکسپیرنس ہے مہتر ایٹی پرسنٹ تو ہی ہم نے گروڑز جو ہمارے ہیں کیونکہ کشمی ویلی میں شپیان ایک ایسے ایری ہے جہاں لوگ بہت زیادہ روانس ہیں میں پچھلے دو سال سے ایک بات لگاتار کہتے جا رہا ہوں کہ جو شپیان ہے یا جو ساوتھ کشمی کا شپیان کولوگام پلواما تو یہ بہت زیادہ آگے ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں گے جو نارت کے ایریہ ہے جو سوپور ہے جو بارہ ملہ ہے یا جو دوسری ڈسٹکس ہیں ان سے بہت زیادہ بلکہ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بیس سال آگے ان سے ہے آپ نارت میں کسی کو کہیے کہ آپ کے پاس گریوا لینڈ ہے آپ بورویل کیوں نہیں لگا رہے ہیں وہ پتہ نہیں بورویل کیا ہے پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور ہمارے ہم پلوامے میں لوگ بورویل لگانے کے لئے بہت زیادہ سپارشی ڈونڈتے ہیں بہت زیادہ پوش کرتے ہیں جس کے پاس دس کنال کا لینڈ ہے وہ پوش کرتا ہے کہ اس کے پاس میڈگیشن فیسلٹی رہے تو بعد میں میں نے دوسن ٹوئنٹی میں میں سوپور گیا وہاں میں نے تقریباً ڈیٹ سال دیا ہے اس لئے وہاں آپ کے کونسی ایشوز ہیں کونسی پرابلمز ہیں تو ان سے بھی ہمارا ایک ایکسپیڈنس رہا ہے تو ابھی میں جنوری سے یہاں سکاس شالی مہار جو ہمارا مین کمبس ہے تو وہاں پہ میں ایزا شیل پروفیسر کام کرنا ہوں چونکہ اندھر ہم تریشیل پروفیسر کی بات کرتے ہیں سیزن اب اقتطام کو بھی پہنچا ہے لیکن جو ہمارے یہاں ابھی ایپل کا سیزن چل رہے مطلب ابھی ایپل باغوں میں لگے ہی ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کئی سارے فارمرزے شکایت کرتے ہیں کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایپل نیچے گھر کے آیا ہے کیا وجہ ہو سکتی کیا یہ بیماری ہے ایک قسم کی اس کو ذرا پریز لاپڈیٹ کریں اس سال مارش سے اگر آپ مارش میں دیکھیں کہ مارش میں کوئی موردین ملے جو ہمارا پریسپٹیشن ہوتا تھا نائنٹی فائی پرسن پریسپٹیشن کام تھا اپریل میں تھوڑے بہو شاورس ہوئی ہیں لاسٹ ویٹ اپریل میں لیکن تب بھی موردین ٹی فائی پرسن ہمارا جو پریسپٹیشن ہے وہ کام رہا اس کے بعد میئے میں بیچ میں شاورس پڑی لیکن یہ جو شاورس ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ شاورس سے ہمارا جو سوائل ہے وہ ایریگیٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے اس سیزن میں صرف ایک ہی بار اس سے پہرے پہ ایک بار تھوڑی پڑی تھی لیکن ایک ہی جو پریسپٹیشن ہوا ہے وہ یہی اٹھارہ سے ٹونٹی سیکنڈ جون میں ہوا جہاں جس ٹائم ٹھیک تھا ہمارے جو سوائل ہیں وہ ایریگیٹ ہو گئے کیا ہوتا ہے جب آف کا سپرینگ ڈرائی رہتا ہے تو یہ جو ہمارے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جتنے بھی نیوٹرینٹ ہے یہ ان کو ہمارے پلانٹس تب ایبزارب کر پا رہے ہیں جب یہ ایک سولوشن نہیں ہوں گے جب سولوشن ہوتا ہے جب ڈرائی نیس ہو جاتی تو بہت ساری نیوٹرینٹس وہ ان کو پلانٹس جو ہیں اپٹیک نہیں کرواتے ہیں تو اس سے اسی لیے بہت ساری ہے صرف فروٹ ڈراف کا ہی مسئلہ نہیں ہے اور بھی بہت ساری ایشوز گروہرز کو ہیں جیسے وہ جو لینٹسیل یا تیس چھے آسان لکھ 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 صفیہ داگ شاہ ساں یہ لیف پانو گھترن شاہ ساں سٹو میٹا نیچرل اوپنی ایتھے کو شاہ ساں سونٹ اس تے تھوڑا لکھ 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 صفیہ داگ ایمانچہ لینٹسیل بنا تو اکثر اوشو تے آز کل چھے مارے ہمارے ہمارے نیتی پرولم کی وہ فرد جاتے ہیں ایس گروہر یہ کہ سکتا ہوں کہ ایک وہ نیوٹریشن ایمبارنس جیسے ایک ہمیں میگنیز ہے نیوٹرنٹ ایک اس سے تھوڑا یا میگنیشن ہے ان سے تھوڑا یہ جو لوٹ آسان آت سوٹیس آچھو تھوڑا دیڈر میلا تو کونھ ساتھ سے اگر یہ لوٹ کمزور گیسی ایش پی آوان ایک شو بورد ریزن چاہ آسان کچھ ہارمونز ہوتے ہیں اگر کونی سیچویشن کونی کنڈیشن ہارمونز جالدی بنا اور تم سیچیز سے ایتھالین ہے تم سیچیز کا تھوڑا ایپسین لیئر ڈیوڑا پچھپ تو اس پی آوان تو کہنے کا ملہب یہ ہے کہ بڑا ریزن یہی ہے جو ہمارا ریگولر میں نے ایک قوشن پوچھا تھا میں فیس بک میں گروہر سے کہ کیا جس نے ایک دو ایرگیشن دیئے ہیں اس کو بھی پڑے ہیں میکسیم لوگوں کا آنسر میں نے یہ دیکھا کہ جس نے سوائل کو سوائل مویشتر کو مینٹین کر کے رکھا ہے سپرنگ سے ہی اس کے ہاں یہ بہت کم پرولم ہے کچھ کیسز ہیں کچھ کیسز میں ضرور یہ کچھ نے کہا تھا کہ ہاں انہوں نے ایرگیشن دیا تب یہ پرولم ہے لیکن چونکہ بیالوجیکل ورلڈ میں بیالوجی is the science یہ میت نہیں ہے 2 پلس 2 is called 4 بیالوجی میں یہ ایکسپشنس ہوتے ہیں لیکن میں پھر سے یہ اس بات کو میں پچھلے دس سال سے اپنے زمین دربائیوں سے روز کہتا ہوں کہ اپل ایک ایسا کراپ ہے جس میں آپ کو پورے سال پورے سال آپ کو مویشتر مینٹین کر کے رکھنا ہے جب آپ کی ڈرائی نس ہو جاتی ہے تب آپ کو بہت ساری ایشیوز ہو جاتی ہے بہت آف ڈرائی کنڈشن میں آپ قولٹی اپلز نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اسی لیے پہلے پہلے ہمارے اپل ہوتا تھا جو ہی آلچوڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ اپل ہوتا تھا وہاں یہ ایشیوز نہیں تھیں اب جو ایشیوز ہوتے ہیں یہ لوہ آلٹیڈ آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ تھی پہلے پہلے ہمارے ہاں جو اپنے جیسے امری تھا امریکن شہس آسان مہرش آسان ان میں یہ سب پراؤلمز نہیں ہوتے ان میں ٹھیک ہے ان کے اپنے ایشیوز تھے لیکن یہ جو آج کے لئے ایشیوز ان میں یہ پراؤجے سے پانچ چلے درگسہ ہیں آلٹرین وارد زیادہ چلے درگسہ ہیں اس میں یہ تھی چونکہ آپ پچھلے دس بیس سال سے تو ہم زیادہ ڈیلشیس کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیلشیس میں بہت زیادہ پراؤلمز ہیں اور دوسرا ہمارا جو ٹرانڈیشنل سسٹم ہے ٹرانڈیشنل سسٹم میں بہت سارے کچھ ایشیوز ایسے ہیں جو ابھی تک ہمارے زمیندار کے سمجھ میں نہیں آتی جیسے میں ایک بات یہاں پہ لگتا ہوں ہمارے ہمارے جو پلانٹ ہے اس میں کتنے لیوز ہیں اور کتنے فروٹس ہیں یہ جو ریشو ہے لیف اور فور یہ بہت امپورٹن ہے اگر ہمارے پاس زیادہ زیادہ شکانی نے زیادہ شپانی نے اگر ہمارے پاس ایک اپل ہے اس ایک اپل کیلئے ہائیڈنسٹی میں ہائیڈنسٹی اور سسٹم میں دس لیوز ہیں کافی ہیں ٹھیک ہے ٹرادیشنل میں اگر آپ کے تیس لیوز ہیں یا چالیس لیوز ہیں ایک اپل کافی ہے لیکن اگر آپ یہ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے نگیٹیو کانسیکنسز ہوتے ہیں اگر آپ کا پلان جو ہے بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے اس کو کیلشن کی ریکیئرمنٹ ہے لیکن کیلشن میں ایک نیٹوریس ایلمنٹ ہے یہ کبھی سوائل میں فکس ہو جاتا ہے کبھی یہ پھوٹ میں نہیں چلا جاتا ہے یہ سبھ لیوز میں ہوتا ہے تو اس لیے یہ سارے اشیوز آپ کو ہو جاتے ہیں جب آپ کا یہ ٹرادیشنل سسٹم ہے اس لیے میں آپ کو یہاں آپ سے ضرور بات شیئر کروں گا جب ہمیں 2009 میں ہم نے پہنو شپیان میں ایڈی پی لگایا تھا پہلے پہلے میں وہ ایک نیٹوریس تھا ایک pessimism تھا ہائیڈنسٹی کے بارے میں کہ نہیں ہمارا جو اپنا ہے اس میں زیادہ نکل دا ٹھیک ہے یلڈ کیا ایڈی پی میں زیادہ نکل دا یہ سٹل ایک لیکن دوسری بات میں ہم نے ریالائز کیا اپنے گھر میں ٹرائیشنل یہ لگایا ہے اور ہم نے یہ جو ایڈی پی یہ بھی لگایا بات میں ہم نے ریالائز کیا ہے کہ نہیں یہ جو ایڈی پی ہے اس پہ بہت سارے ایسے 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 جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو مویش ایڈی پی اگر ہے اس میں آپ دیتے ہیں ڈرپ میں کوئی ایشو نہیں جو ایشو سے ڈیل سک آب سے بارن یہ ایشو سے تیمچن ڈرپ ایشو ہیں اس میں آپ ایسے پی میں وہ لگا سکتے ہیں اس میں ایسے پی میں آپ 40% ایگزیسٹنگ ایگزیسٹنگ سپریگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ 40% جو آپ سپریگ سلوشن ہے وہ کم کر سکتے ہیں پھر اگر آپ میکنائز سو کریں گے تو آپ کو میرے خیال میں سیونٹی پرسن آپ کا جو بھی یوز یوز جیج ہے پیس سار کم ہو جائے گا اس طرح ایسا ایشو نہیں ہے اور اس کا مرکر بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اس میں ایشوز ویدر کے ساتھ ہیں اس میں ایک ایشو نہیں ہے جیسے میں ایک ایگزیم آپ کو دیا ہے کہ بہت زیادہ گروہ پلانٹ تو پھر اس میں کلشم کی ہے کلشم موہ ہوئے ہیں ایس ڈی بی آ ایس ایشو جو آپ نے بتایا جس میں پلانٹ کی جو ایس ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے بجا فرمایا کی پرام کالر گسان یا ایس ایس پر بھی اثر پڑتا ہے اس پر ملتا ہے پر میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کا سیپٹیمبر ٹونٹی کو آپ کالر کو آپ آرویز کر رہے ہیں جہاں پر لی فال آف سیو سیو سی سی پر فیفٹی پر لی فر وہاں ایش ضرور ہوتے ہیں تو اس لئے اس کا ایک ریلیشن ہے آپ کے جو مارکٹ ہے ایک تو آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے جب ہم نے دیکھا کہ موسم اس طورتحال کس طرح سے رہی پہلے بارش ہوئی اس کے بعد شدید تیمپریچر جو ہوتا ہے اس کے بار یعنی جو ہمارے لیوز ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیسے بچا جائیں کیا کرے فارمرز تاکہ وہ اس سے پہلے ہی بچیں دیکھیں یہ اکرہ آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے اس چیز کو اس پوچھن کو ایڈرس کرنے کا ہم نے کافی سارے پلیٹ فارم میں بات روز کہیں ہیں آج آپ کے کشمی لائف کے میڈیم سے بھی ہم اپنے گروہ سے جو آپ کے پالو دیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ ہوں یہ تک نہیں آئے گی جب تک جو ہے جب تک یہ نہیں رہے یہ ضرور سن پہلے پہلے گروور اس کو سمجھ نہیں تھی اس سال ہم نے پرو کر دیا ہے میں یہ بول رہا 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 سے پینگ بڑ میں آپ نے سکیب سائیڈ نہیں دیا ہے پھر بارشیں ہو گئی ہیں فلاور میں یا اس کے بعد تو ایسا نہیں ہوا اس سارے گروہ رہیزن یہ ہے کہ ہمارا جو ویٹ نہیں ہوا باقی جو جولائی کے بعد جون کے بعد جو رات میں جو اگر 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 اپنی جگہ ہے لیکن اس سکیب پہ اس میں ڈیجیز نہیں آتی ہے تو یہ بات جو ہے یہ گروہ کو سمجھ لی ہے چاہہ سکیب ہو یہ تب آئے گا جب کافی ٹائم جیسے minimum hours جو سکیب کے لیے ہیں بیٹ رہنے کے leave کو یا food کو وہ 6 hours جب temperature 17 سے 23 بہت زیادہ ہونے چاہے ٹھیک اس پہ سو سال پہلے لوگ نے کام کی ہے یا یورپ میں ہم تو ہمارے گروہ آج اس بات کو سن رہے ہیں اس طرح سے تقریبا ساڑھے پانچ گھنٹے کا leave چاہے تب یہ آئے اگر یہ جو ویٹ نیس بارش سے آتی یہ جو ویٹ نیس ریر سے آئے گا اور اگر سو بھی زیادہ نہیں جائے گا زیادہ نئی انفیکشن نہیں آئے گی ٹھیک ہے جہاں بھی انفیکشن ہے وہاں تھوڑا اور سپار ہو جائے گا لیکن اس سے ورحال کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے گول کو اب ایشو یہ ہے کہ آج کل دیکھے آپ کو معلوم ہے آج سے دس سال پہلے جب شام کو ساڑھے سات پجے کی خبروں میں یہ بتا جاتا تھا اگلے چوپیز گن ایسا ہوگا تو کوئی زمین دار اپنے جو اس کو رائس ہوتا تھا دانی آس ریڈیو پیشنی سے ایسی نیوز آئی ہے لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے نیوز آتی ہے فورکاسٹنگ کی تو ساری لوگ اگر دائیو چاہ سار آخ کی سار ایس سار کی بات ہے لگ برے آخ کی بہت جمع بہت کیونکہ اتنا زیادہ وہ سی ریڈی کا نہیں تھا ہم بھی اس کو پالو کر رہے لیکن تھوڑا زیادہ ہوا ہے لیکن یہ چیز ضرور ہے میں نے بھی ستہ سیونٹین جون کو میں نے گروور سے کہا کہ ایسے رینج شاور ہیں کنٹیوز جس جس کو ہسٹری ہے اس کو ضرور سپری کرنا چاہیے اور میں آپ سے ملوی آپ کی میڈیم سے یہ بات بڑے ملوی اس کو زور دے کہ اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو پہلے سے آپ پہلے بارشوں ہونے بارشوں سے پہلے آپ سپری کرو بارشوں کے بعد سپری تک یعنی اگر آج بارش سٹارٹ ہو گئی ہے آج تک آف ہو سکتا ہے کسی سسٹیم فائن سر سے اس کو کر سکتے ہیں لیکن پریکٹی میں آپ یہ کہ رہا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے آلٹین اگر آج یہ اندر چلی گئی ہے لیوز میں 48 آور بھی کبھی کبھی بار بارش ہو گئی پانچ بارش ہی تھی تو بات میں جب گروور بارش وں کے بعد یہاں سے سپری کرتے ہیں تو وہاں اور ایک مسئلہ ہوتا ہے اس پہ بھی میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہے اس میں آپ کا سپری جو ہے جلدی ڈرائی نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کنڈشن سپری مت کرو ایک طرف سے سنو ڈرائنگ کنڈشن ہے دوسری طرف سے ہائی ٹیمٹیچر ہے اور آپ تیسرے طرف سے یہاں سپری تو سے بہت ریپورٹس آئے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ یہاں سے سپری کر کر اس کنڈشن میں تو اس سے اُلٹا آپ کو پرولم ہوتا ہے اُلٹا آپ اس سے بچو جو ہونا تھا لیکن یہاں سے اس کے بعد دو ایسے آپ کو اور زیادہ اشیو سن ہے اس لئے اگرہ یہ ایمپورٹن بات ہے آلٹرنیلہ ہو سکا ہے وہ رین اس اس سے آپ پہلے سپری کرو اور آج کے زمانے میں جس جو اور آرچر ہے ایک لائیولی سورز ہے اس کے لئے اس کو کم از کم آپ یہ چیزیں سمجھ نہیں ہے میں ایک اپ اپ یوز کر رہا ہوں کافی بہت ریلائیبل اپ دوسرے آپ کو یہ کر سکتے ہو کم از آپ کو اس بارے موسم کب کیا ہے آپ کو اس کے ساتھ رکھ 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 صحیح بات ہے چونکہ یہ کہا رہا ہے کہ آنے والے بلوں میں بارش ہو سکتی ہے جلائی کے ماہ میں بارش دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے کشمیر میں لو آل شو ایری نمبر سیکنڈ ایر مومنٹ وہاں پہ نہیں ہے دیکھیں میں یہاں شالی مار میں ہوں ہمیں یہاں پہ زیادہ جو نیکروز ہے زیادہ نہیں ہوتی یہاں تھوڑا اس قسم کا ایک ٹوپوگرافی ہے جہاں پہ ایر مومنٹ بہت زیادہ اچھا ہے جہاں پہ ایر مومنٹ جیسے ہمارے گریواز ہیں وہاں پہ کم پرابلم ہے کم پیر جو ہمارے ڈاؤن ایریہ ہے جیسے جیسے تھوڑا سو آسان سانی آسان تھوڑا ایر مومنٹ کام آسان جہاں پہ ایر مومنٹ اچھا وہاں پہ زیادہ پرولم نہیں ہے میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے جیسے دوا ہیں تل دوا چاہ سان تل دوا چاہ سان زیادہ چان پہ ٹھوڑا ٹھوڑکسی گا سان زیادہ چان گرمسل پرولم چاہ سان کم پیر ٹو ایمزن ڈیوی پی دوا چاہ سان یا سال دوا چاہ سان ایک بات ہے میں اس کو جنرل نہیں کر رہا ہوں کہ کل کوئی مجھے بولے گا بھئی آپ کا سپری شروع تو ایسا کہتا آپ یہ کیسے کہتے ہیں چونکہ اچھلا میں کم پی انشاء سان پانی انٹرس اس لئے بات کہ رہا ہوں ہو اور دوسری بات ہے آپ مکس مات کرو اگر آپ کی یہ پرولم ہے آپ مکس مات کرو زیادہ کیونکہ اس ایشوز ہوتی ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ کو سپری جب کرنے ہے رہنے سے پہلے کرو جب تھوڑی ڈرائنیس ہوگی اس میں اور سویرے کرو تاکہ جب سویرے تھوڑی رین شاور تھوڑا ایر ممنٹ زیادہ ہوتا رین شاور جب ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ دیر آپ سپری آخر پر رہے گا اتنی زیادہ خطرات ہوتے ہیں چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں فائٹو ٹاکس ہو جائے گا تاریخ صاحب آپ بہت بہت شکریہ تفصیلات آپ نے ہمیں دی آج کے اس سیشن کے ذریعے سے ہمیں امید ہے کہ جو گروئر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ اس سب سے استفادہ لیں گا تھانک کیو سو مچ فور بین گ